میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ وزیراعظم کو قدام منتری کو آج کے اس بھومی پوجن کے فرمشن میں شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں اٹنڈ کرنا چاہیے تھا اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پدام منتری وزیراعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پدام منتری نہیں ہے جو نریندر موڑی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے آج پدام منتری نے نریندر موڑی نے بحیثیتے پدام منتری آج کے بھومی پوجن میں شکر کر کے انہوں نے جو اوت لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیٹ وائلیشن کیا ہے انہوں نے سمیدھان کی بیسک سٹرکچر ہے سیکلرزم اس کو وائلیٹ کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پدام منتری کا آج کے اس فنکشن میں جانا آج کا دن ہندو دعا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکلرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جو پدام منتری بحیثیتے پرائی منسٹر وہاں پر گئے ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندو دعا کی کامیابی کا دن ہے سیکلرزم کی شکست کا دن ہے بحیثیتے پرائی منتری مرندر موڑی آج بھومی اوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا پتر رکھا انہوں نے ایک ہندو راشتر کی بنیاد آج وہاں پر دالی ہے تو آج کا دن سیکلرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندو دعا کی کامیابی کے کے لیے آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجوریٹیرین میجوریٹیرینزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا اور دوسری بات ہی ہے کہ پرائی منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا اپنی تخریر میں اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے یقیناً پردان منتری ناریندر پوڑی اصد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو اگزسٹنس کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالیٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ سالے چار سو سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازے پڑھی 22 دسمبر 1949 تک میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آفی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر بی جے پی اور سن پریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پردان منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشتری کی بنیاد کا آغاز کیا اس کے اطراف تین اطراف مسلمانوں کا خبرستان تھا جہاں پر مسلمان مزرگوں کی خبریں بھی تھی اس لیے بھی ہم ایموشنل شہوتی بات یہ ہے کہ پدان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو ملکو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا پدان منتری جی آپ کو آپ کا مذہب مبارک آپ کو گلوالکر کی ایڈیولوجی مبارک مگر آپ دیش کے پدان منتری ہیں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے نہ مندر ہو سکتی ہے نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے کسی ایک کلچر کے لیے مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا اور پدان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی آئیڈیولوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا پرائے منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجوریٹ ایڈیزم کو انڈورس کیا چھتی بات یہ ہے کہ پدان منتری نے اپنی سپیچ میں سولہ پندرہ آگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے یوم آزادی ہے آج پانچ آگست کو بدان منتری وزیر آزم نے اس کو پندرہ آگست سے ملا دیا ہم پھر سے وزیر آزم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی کیا پردان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے ان کو آج آزادی ملی کس 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 شکست دی پدان منتری آپ نے بتائی پندرہ آگست کو اگر ہم لال خلے پر جھنڈا تیرنگا لہراتی ہیں بڑی فخر کے ساتھ لہراتی ہیں تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے دو سو سال کینگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا کیسے پدان منتری فریڈم فائدرز کو ان کی خربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے پندرہ آگست سے ملا دیا اور کیسے ایک ٹیمپل کا مومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے اور آخری بات ہی ہے بلکہ لاس دو بات کہ آج کے اس فنکشن میں میں نے کہا کہ یہ ہندو راشت اور ہندو توا کی کامیابی کا دن اس لئے بھی ہے رس کے چیف مہا پر کیا کر رہے تھے اور رس کے چیف کا مہا پر موجود رہنا اور ان کا تخریر میں کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے مہن بھگ بھگ کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشتر ہوگا جہاں پر مائنورٹیز کو خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا اور مسلمانوں کی اور آخری بات یہ کہ آج کا دن ان سیکلر نامیات سیکلر پارٹیز کے لیے بھی ان کے لیے ان کے تمام سیکلر سو پارڈ سیکلر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی انہوں نے ایک ایڈنٹیکل ایک بیان دیا کیا دیا کہ یہ آج کا دن ایک سیمبل آف بردر روڈ ہے سیمبل آف بردر روڈ ہے میں ان تمام سیکلر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں اور میں تو کمینل میں ہوں ساپ پورے بھارت میں اگر کوئی کمینل ہے تو ہم ہی ہے اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں میں ان تمام سیکلر پارٹیز سے کانگریس پارٹیز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردر روڈ کا سیمبل ہوگا بتائیے جبکہ یہ رام مندر کا مومنٹ ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمینل لائٹس میں یہ مومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا ٹیمپل بنا دیا گیا کہ اس کو بردر روڈ کہتے ہیں اور کہ گوڈویل بردر روڈ اسی وقت پیدا ہوگا جب انصاف ہوگا جب انصاف نہیں ہوگا تو گوڈویل بردر روڈ کہاں پیدا ہوگا اور مجھے تو آپ انیکول بنا دیے مسلمانوں کو تو انیکول کیسا بردر ہوگا آپ کا بتائیے یہ سات اہم پوائنٹ مجھے آپ تک بتانا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے مختلف ملک مخامات سے جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں خاص طور سے دلیت اور مسلمان ہیں جو آج بھی اس ملک کے سکول رزم پر یقین رکھتے ہیں وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ حکومت ہے جس کے پرحان منتری نرندر موڑی ہیں وہ سیکول رزم کو ختم کر کے امید ہونے کی ضرورت نہیں مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کھڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو توا کی ایڈیولوجی کو نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانے گا مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلیت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندو توا کی ایڈیولوجی کو یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راستر کے راستے کو جو خیام کیا جا رہا ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اس کو ڈیموگرٹک طریقے سے روپنی کی ضرورت ہے میں انڈیا کی ہمارے انڈیا مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرگز مایس ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا کام جدو جہد کرنا ہے ہم جدو جہد کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ مگر تمام سیکولر پارٹیز نے ہم کو دھوکہ دیا آج بھی ہم کو کوشش کرنا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گوا ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا جب کبھی بھی فیرون آیا اور جب کبھی بھی یزید آیا تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا ہمارا کام انصاف کے لئے لڑنا ہے یہ بابری مسجد کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ بھارت کے سمیدھان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ بھار انڈیا کی روح کو بچانے کی لڑائی اور یہ ججج ہے ہم کو جاری رکھنا پڑے گا اور یہ ایک سکولر دیکھئے انہی سکولر نام یا سکولر پارٹی اس کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اس طرح کی ایک اپریہنشن اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے مگر میں ان تمام بھارت کے انڈیا کے ہم وطنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جاری رہے گی جیسا کہ میں نے کہا کہ بابری مسجد مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح خیامت تک مسجد رہے گی نمرود اور فیرون اور عزید وہ لوگ ہیں جو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں جو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ جو بولے سچ ہے اور جو ان کے اختلاف بولے اس کو دوا دو اس کو کچل دو اس پر ظلم کر دو اس کی وجود کو مٹا دو تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خدرت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے مگر خدرت کسی کے غرور اور تکبر کو برداشت نہیں کر سکتی اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے اسی لئے میں نے مثال دی کہ اگر موسیٰ اگر فیرون ہے تو موسیٰ ہے اگر یزید ہے تو حسین ہے اور ہم حسین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ جمہوری طریقے سے اس ملک میں کانسٹیوشن میں جو ہم کو رائٹ زیئے گئے اس کو حاصل کریں گے اس کے لئے کوشش کریں گے مگر میں ان تمام سکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں سے پی کروں چاہوہ ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو آدھی کس دھانے پر لاکر کھڑا کر دیئے دیکھئے سکولرزم کے نام پر کس کس نے آپ کو دبا کس کس نے آپ کو اچھے دن کے نام پر ملک میں بیرزگاری ہر نوجوان کا مقدر منا دیا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر سوچ مان بیرزگاری سوچ مان بایرزگاری بیرزگاری سوچ